میرا قرآن سے ایک سوال پوچھا میرا قرآن سے پوچھا ki قرآن میں ہر ایک خوش اور ترکر تذکرہ ہے وہ موجود ہے تو پھر میں نے ایک لیمین طور پر روایات سے ہڑ کے میں کہہ رہا ہوں اس دفعہ کی روایات سے ہڑ کے چیزوں سے ہڑ کے میں نے خود اپنی جستجو کی طور پر قرآن سے ایک سوال پوچھا قرآن میں امام میری درستان کو تذکرہ کس طریقے سے اور میں خود اپنی جو کالکولیشن سے اپنی جو چیزیں کرتا ہوں اس سے کیلئے سے ریلیٹ کر پاؤں گا قرآن اور قرآن نے مجھ کو ذاتی طور پر جواب دیا وہ کیا جواب دیا کیا اس نے بتایا ہے کیا کیسی کوئی سیکوٹس باتیں مجھ کو ذاتی طور پر بتا دی جو میں اب آپ کو عوامی طور پر بتا رہا ہوں آپ پھر دیکھتا دی ہے بات کا آغاز کرتے تو آج میں بات کرنے جانا ہوں کہ میرا قرآن سے سوال کیا ہے کہ قرآن مجھ کو بتاؤ کہ کیونکہ تمہارے اندر ہر ایک چیز کا تذکرہ موجود ہے کیونکہ اللہ نے فرما دی اللہ کا ultimate کلام ہے اللہ کا جو کلام کا completion ہے وہ ہے یہ اللہ کی جتنی بھی بک ہے اس کی سیل ہے قرآن قرآن مجید برخان الرجید فرخان امید تو اس کے اتنا امام میدیر صاحب کو تذکرہ جو ہے روایات میں تو آتا ہے کہ اس آیت کا یہ معنی ہے وہ یہ ہے یہ ہے لیکن میں ایک اپنے casual layman طور پر میں نے پوچھا کہ قرآن مجھ کو اس کا جواب دو کہ امام میدیر صاحب جو ہے وہ کہاں پر موجود ہے قرآن میں تو میں نے قرآن سے سوال کیا اہزن دوست سوال کیا میں نے اور قرآن نے مجھ کو جواب دیا چلے اس پر آغاز کرتے ہیں بات کرتے ہیں کہ کہاں پر میں نے آغاز کیا اور کیسے سوال پوچھا قرآن سے تو آپ سب کی سب جانتے ہیں کہ یہ نومل جو میں calculations کرتا ہوں جو کہ میں پہلے ویڈیوز جو ہے اس پر بنا چکا ہوں کہ جو ابجد مہدی ہے علم ابجد جو ہے اس کو اگر آپ استعمال کر کے جو آرابک نیومرالوجی ہے جو کہ ایک ایشینٹ علم ہے ایک سیرکر علم ہے وہ آراب اس کو استعمال کرتے تو وہاں پر جو مہدی ہے نام جو لقب مولا کا مہدی اس کا اگر آپ ابجد نکالتے ہیں تو وہ 59 آتا ہے کہ ایسے وہ پہلے ویڈیوز موجود ہیں یہاں پر میں نے آپ کے ایک تھوڑے سے سموٹ ایکسپلیشن کے لئے لگ دیا میم ہاتھ ڈالیئے تو یہ اگر آپ کرتا ہے calculate تو وہ 59 آتا ہے تو وہ ایک سپریڈ ویڈیو تھی تو اب یہاں پر ثورت سا خیال سے مجھے ساتھ چلے اور دیکھیں کہ کیسے قرآن مجھ کو جواب دیتا ہے میں نے کہا کہ یہ قرآن یہ امام میدیل صاحب کو جو تذکرہ ہے وہ میں ڈھوڑوں گا تم میں لیکن جو میرے خود کے ذاتیات جو میں نے خود ذاتیات پر calculations کیے نا کہ ایسے 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 امام میدیل صاحب کا نام نکل کے آتا ہے میدی تو میں اس سے کہیں نہ کہیں relate کرنے کا چاہوں گا روایات پر تو بے شک ہے اور وہ تو معصوم کا کلام ہے لیکن میں اپنے خود ایک چھوٹی سی علم ہے اور چھوٹا سا جو میری سوچ ہے اس کے تحت میں نے سوچا کہ قرآن جو ہے وہ سب کے لیے ہدایت آستا ہے تو میرے لیے بھی کہیں نہ کہ یہ کچھ نہ کچھ تو ملی جائے گا تو میں نے امام میدیل صاحب کو جو ابجد نکلا تھا 59 اس کے اندر جو 5 اور 9 ہے اس کا میں نے ایک کچھ پکڑا اس کا میں نے ایک پوائنٹ لیا اور اس کے through میں نے آگے بڑھنا شروع کیا تو پھر میں نے کیا کیا میں نے قرآن کھولا قرآن کھولنے کے بعد میں نے چیپٹر نمبر 5 کھولا کیونکہ امام میدیل صاحب میں جو پہلا نمبر آتا ہے وہ ہے 5 تو میں نے چیپٹر نمبر 5 سے 59 میں 5 کا میں نے مراد لے گی وہ چیپٹر ہے یعنی کی سورہ تو جو سورہ کھلا وہ علمائدہ کھلا تو سورہ 5 سورہ جو ہے وہ علمائدہ ہے تو میں نے سورہ مائدہ کھول لیا اب اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جو آیت ہے اس کو میں کیا لوں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آیت کو 9 نمبر لیا جائے کیونکہ 59 میں دوسرا نمبر جو ہے وہ 9 ہے تو جو دوسرا یہاں پر میرے پاس نمبر نکل کے آتا ہے وہ ہے 9 تو میں نے سورہ المائدہ جو کی پانچوہ سورہ ہے اس کی نوی آیت کھولی کیونکہ پانچوہ سورہ 59 میں 5 اور نوی آیت یعنی کی نائنٹ اور وہ اس کے اندر اس کی جو آیا ہے وہ میں نے کھولی اور جب میں نے اس کو کھولا جب میں نے اس کو پڑھا تو میں شوق ہو گیا میں سپیشلس ہو گیا میرے پاس کوئی جواز یا میرے پاس کوئی بات یا کوئی احساس یا کوئی جذبات یا کوئی الفاظ میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں میں ایک دم بلاغ ہو گیا جب میں نے یہ والی جو آیت ہے وہ پڑھی اور اس کے اندر میں نے جیسے ہی دیکھا مجھ کو فوراً احساس ہو گیا کہ یہی تو محمدی دیر اسلام کا تذکرہ ہو رہا ہے یہاں پر کچھ اور نہیں ہو رہا یا محمدی دیر اسلام کا تذکرہ ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے چاہے اب اس میں بات کرتے ہیں اور ہم لوگ اب شرف لیتے ہیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر نائن کا ذکر کر کے میں نوملی آپ کو آسان الفاظوں میں کروں گا تلاوت نہیں کروں گا نومل الفاظوں میں آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ آپ بہتر طور پر سمجھ جائیں آپ بھی اپنا قرآن کھول کے اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے وہ آپ کو ظاہری طور پر دکھائے دے گی تو اس آیت کا جو translation ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ promise کرتا ہے ان سے جو کی یقین رکھتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں اور اللہ کی جو بخشش ہے یا اللہ کی جو forgiveness ہے یا جو معاف کرنا ہے اللہ کا وہ اور ایک اچھے reward کے لیے یا ایک great reward کے لیے ایک بہت آپ کہہ سکتے ہیں بڑا reward یا great reward یا immense reward جو ہے وہ یہاں جملاتا ہے یعنی کی اللہ کا انام ان پہ ہے جو کی یقین رکھتے ہیں اور اچھا کام کرتے ہیں اور اس کی جو جو وہ معاف کرتا ہے اس پہ اور اس great reward پہ اب یہاں پر تھوڑا سا اس کو break down کرتے ہیں اپنے علم کے تحت روایات کے علم کے تحت نہیں اس میں مطلب میں اپنے تھوڑا سا جو بھی مجھ کو ابھی ذہن مارا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تو یہاں پر اللہ جو ہے اس نے وعدہ کیا ہے کہ جو یقین رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں یعنی belief کرتے ہیں اور ابھی ہم لوگ کی جو قردنی situation ہے ہم جو ہیں وہ کچھ نہیں دیکھے لیکن پھر بھی یقین رکھتے ہیں ہم جو ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے پہ نہیں تھے ہم جنابے آدم علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے ہم جنابے نور جنابے ابراہیم جنابے موسیٰ جنابے عیسیٰ جنابے ابراہیم علیہ السلام کسی کے زمانے میں نہیں تھے اور پھر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے اور پھر ان تیرا حسیوں جو اس دنیا میں آئیں جن کے نور سے پوری دنیا روشن ہو گئی ان کے زمانے میں نہیں تھے لیکن اس زمانے میں جو ہم جی رہے ہیں وہ جو نور ہے وہ ابھی جو ظالمین ہیں ان سے پردے میں ہیں تو اس زمانے میں بھی ہم ہیں لیکن ہم نے ان کو بالمشافہ نہیں دیکھا لیکن پھر بھی ہم یقین رکھتے ہیں belief کرتے ہیں یہ پہلا اس کا statement کا breakdown ہو گیا ہے میری جانب سے ہو سکتا ہے غلط سے یہ ہو جائے لیکن آپ لوگ کو بس میں جو سمجھ پا رہا ہوں وہ سمجھا رہا ہوں اور اچھے کام کرتے ہیں تو اچھے کام جو ہے اس سے مراد آپ سمجھ سکتے ہیں جو بھی احکام شریعت ہے یا پھر جو نورمل ہیمانٹی کہتی ہے وہ سارے آپ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے جملہ آتا ہے اور اس کے لئے پھر اللہ کی جو forgiveness ہے یعنی کہ اللہ جو معاف کرنے والا اللہ جو معاف کرتا ہے اللہ جو بخشتا ہے اس پہ یقین رکھتا ہے یعنی کہ اللہ جو ہے وہ بہت نہائیت رحم اور بہت رحیم و کریم ہے تو وہ والی جو چیزوں پر یقین رکھتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں مولا بہت کریم ہے ہم گندے سندے برے بہت خراب لوگ ہیں لیکن مولا بہت کریم ہے تو وہ جو ہے وہ میں معاف کرتے ہیں وہ ہمیں گلے سے لگا لیتے ہیں اگر ہم ایک قدم بڑھاتے ہیں تو وہ ستر قدم آ گیا جاتے ہیں اور ہمیں گلے لگا لیتے ہیں تو یہ والی جو کریمی ہے یہ اللہ کی ہے اور اللہ کی جو صفات ہے وہ چودہ ہے تو آپ پہتہ طور پر سمجھ پا دے ہوں گے کہ اس کی فاغیرنس پر یقین رکھتے ہیں اور اس گریٹ ریوارڈ پر اور آخر میں جو جملہ آتا ہے وہ امنس ریوارڈ یا گریٹ ریوارڈ یا اس طریقے کے جملہ آتا ہے کہ بہت ہمنس ریوارڈ یا بہت زیادہ عوارڈ ریوارڈ جس کا مطلب ہے جس کا ایرابک میں اگر میں بہتا ہوں تو اس کو کہیں گے ہم لوگ یعنی کہ وہ جو عجر ہوگا وہ جو عجر العظیم ہوگا وہ جو ہے میں نے جب یہ آیت پڑھی آپ سب لوگ فیل کر پا رہے ہیں میں کیا کہنے چاہ رہا ہوں جب میں نے یہ آیت پڑھی ساری چیزیں پڑھ لیں لیکن یہ جو آخری جملہ عجر العظیم ہے نا جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے کوئی دور دور تک نظر نہیں آیا فقط صاحب زمان نرگس و چشمن یوسف و زرہ امام میڈی علیہ السلام کے علاوہ مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا یعنی کہ یہاں پر جو عجر العظیم ہے وہ کوئی نہیں ہے لیکن فقط میرے مولا مولا کیونکہ کوئی نہیں نہیں ہے تو نہیں نہیں ہے بس بھائی بھائی تو یہاں پر یہ والی جو چیز تھی جب میں نے یہ پڑھی اور آپ دیکھیں کتنا شاکنگ ہے کہ میرے جو calculations ہیں جو کی دور دور تک اقدم ہی different علم ہے different knowledge ہے different domain ہے different capacity ہے different captivity ہے ساری چیزیں ڈیفرنٹ ہیں لیکن قرآن میں جو چیز ہے وہ کیسے اسے relate ہوئی ہے یعنی کہ ہر ایک وہ وہ چیز جو کی صحیح ہے سچ ہے حق ہے قرآن جو ہے وہ اس کی آپ کہ سکتے ہیں اس کو کہہ گا کہ ہاں ٹھیک ہے قرآن سے ہم لوگ اس کو check کر سکتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چودہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری کوئی بھی روایت یا حدیث جو ہے اگرچہ وہ قرآن سے تضاد کر دے تو وہ ہماری نہیں وہ گھڑی ہوئی ہے اس کو دیوار پر دے مارو تو وہی والی چیز ہے کہ یہاں پر جو میرے ابجد کے کالکلیشنز ہیں وہ کہیں نہ کہیں پر یہ بھی ہم کو دکھاتا ہے کہ ہاں وہ جو ابجد کا کالکلیشن اور اس کے behind the sciences ہے جو ہم اس سے ہم لوگ expect کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پر صحیح رہا پہ جا رہا ہے کیونکہ جب میں نے چیپٹر نمبر 5 المائیدہ ورس نمبر 9 کھولی جو کی 59 ملکے بناتا ہے تو یہاں پر ظاہری طور پر صاف صاف الفاظ میں تذکر آتا ہے صاحب زمان نرگزی چشمن یوسف زہرہ کا کیسے طریقے کیسے آتا ہے عجرن عظیم کے تذکرے سے یعنی کی جو عجرن عظیم ہے وہ میرے مولا ہے میرے مولا جو ہے وہی تو ہے وہ سب سے بڑا عجر اس سے بڑا عجر کیا ہوگا یعنی کی دولہ شہرت عزت آبرو ساری ساری چیزیں ایک طرف میرے مولا کی اغلامی ایک طرف میرے مولا کی اغلامی وہ ساری ساری چیزیں پور ہو جاتی ہیں کیونکہ مولا جو ہے وہ مولا ہے مطلب مولا جو ہے وہ مولا ہے یعنی کی اگر ایک مولا کو ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے ان سے ایک بار رافتے میں آ جاتا ہے مولا کی فیلنگ ہے جو میں کوئی ڈسکرائب نہیں کر سکتا اور آپ نے دیکھا ہوگئے جو بھی مولا کے عاشقین جو بھی ناصرین جو بھی مومنین جو بھی محبین وہ تھوڑے الگی ہوتے ہیں دنیا ان کو الگی سمجھتی ہے لیکن وہ مولا سے جو ایک رابطہ قائم کی ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے انہاف ہوتا ہے ان کو کسی بھی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے ان کے لیے کوئی کمانڈمنٹ کام نہیں کرتا دنیا کا لیکن میرے مولا کا مولا کا جو کمانڈمنٹ ہے وہ سب اور سب اس پر لٹا دیتے ہیں سب کچھ فنہ ہو جاتے ہیں مولا کی ذات میں کیونکہ جو میری مولا کی ذات ہے اس میں اگر آپ فنہ ہوں گے تب ہی آپ کی بابا ہے وگر نہ نہیں ہے تو یہاں پر جو میں نے چیپٹر نمبر نائن ورس نمبر فائف کو لی جس میں ساہری طور پر صاف صاف مجھ کو دکھائی دیا کہ اللہ جو ہے وہ ویبادہ کرتا ہے ان سے جو کی یقین رکھتے ہیں اچھے کام کرتے ہیں اور کی جو فگفنس ہے اس میں اور عجرن عظیم عجرن عظیم جو ہے وہ صاحب الزمان لرگز جشمن یوسف زہرہ کا یہاں پر تذکرہ واضح طور پر ہو رہا ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کی ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی فائی کر رہا ہے کہ 59 انشاءاللہ بہت چلتا آنے والا میری دعا ہے کہ 59 23 میں ہو جائے آپ سب دعا کر رہے یہ دعا ہے کوئی پتھر کی لکی نہیں خدا بہتر چانتا ہے میرے مولا کب آئیں گے لیکن ہماری دعا ہے کوڈ ورڈز میں کہہ رہا ہوں تاکہ سارے لوگ نہ سمجھ جائیں خوش خصوصی لوگ سمجھے کہ 59 انشاءاللہ 23 میں ہو جائے ہماری دعا ہے اس 66 سے اب کوڈ ورڈز میں اگر آپ چاہے تو بات کر سکتا ہوں کہ جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ 59 23 میں آ جائے یہ ہماری دعا 66 سے ہے بہب کے 110 92 135 اور 118 اور 108 یا آپ کہہ لیجے اور بھی کچھ 5 14 12 یہ سب میرے کوڈ ورڈز میں بات کر دی پتہ نہیں سمجھا پایا کی نہیں پایا تو میں بھی کہتا ہوں یہ آپ وہ پورا کلیر فائی ہو گیا ہوگا اور یاد رکی کیونکہ تو نہیں نہیں ہے بس بھائی بھائی ہے خدا کو عید کر رہے ہیں خدا کو عید کر خدا حافظ